رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے طلاق دی انہوں نے کہا میں نے اس کو تین طلاقیں دی آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں بھرکانہ نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہی ہوئی ایک مجلس میں تُو نے طلاق 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 کہا تو ایک ہی ہوئی اگر تم چاہو تو اسے لٹا لو ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لٹا لیا مصنع تحمد کے اندر یہ روایت موجود ہے تو اس شخص کے کیا معاملہ ہوں یا اس کی نیت نہیں تھی اور لاعلمی کے بنیاد پر اس نے اگر ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق جو ہے آپ کے کہے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق وہ ایک ہی طلاق مانی جائیں گے جیسے کہ رکانہ بن عبدیزید رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیوی کو طلاق دی بہت غمزدہ ہوئے غمگین ہوکہ فوراں دورتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول دے دی اس طرح سے آپ نے کہا ایک مجلس میں تو کہاں تو کہاں پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی تو اس بات کو برحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گے کر اس شخص نے کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز معروف ہے طلاق ہوئے تو تین بار دینا اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک بار ہی ہے اس کی نیت لیکن ایک ہی تو انشاءاللہ اس کو ایک ہی طلاق مانا جائیں گا اس کے بعد اس کو رجوع کا پورا موقع آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آئیے دیکھتے ہیں خود کو ایلِ حدیث کہنے والے منکرِ حدیث توصیب و عخمان اور ایڈوگیٹ فیض جو حدیث پیش کر رہے ہیں تین طلاق کو ایک طلاق ثابت کرنے کے لئے وہ حدیث کتنی صحیح ہے اور کتنی صعیح ہے حدیث ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر مسترب شاز منکر اور ضعیف ہے نمبر ایک اس حدیث کے سب سے پہلے راوی ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ خود اس روایت کو نہیں مانتے اور امام احمد کا مسلک ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی امام احمد بن حمبر کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے والد سے پوچھا فرماتے ہیں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ تو کیا حکم ہے تو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں ایک نہیں بلکہ تین ہی واقع ہوگی تو دوست پتا چلا کہ حضرت ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس قصف سے پہلے راوی خود اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں نمبر دو امام بیحقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی سند ہرگز حجت نہیں ہے کیونکہ آٹھ سیقہ رابیوں سے ابن عباس کی اس روایت کے خلاف روایت مروی ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حجت نہیں ہے اس لئے کہ ابن عباس سے جو آٹھ سقہ رابیوں سے جو حدیث آئی ہے جس میں ابن عباس کا یہ فتوہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے تو یہ روایت یہ روایت ابو رکانہ کی جو روایت ہے یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے اور اس روایت کو نقل کرنے والے ایک سند ہے اور وہ روایت آٹھ سندوں سے کیا ہے آئی ہے اور محدثین کا ایک اصول بھی ہے کہ ایک سقہ رابی کی روایت اگر کئی سقہ رابیوں کی روایت کے خلاف جائے تو وہ روایت مردود ہوتی ہے سقہ رابی کی روایت دیگر سقہ رابیوں کے خلاف جائے تو وہ سقہ روایت کیا ہوتی ہے مرجوع ہوتی ہے مطروق ہوتی ہے مردود ہوتی ہے اور ابو رکانہ کی جو روایت جو توصیب الرحمن پیش کر رہا ہے یہ روایت تو کئی اعتبار سے منکر ہے ضعیف ہے شاز ہے اس کو روایت کرنے والے راوی بدعاتی ہے کذاب ہے دجال ہے تو جب ایک سقہ راوی کی روایت دیگر سقہ راوی کی روایتوں کے خلاف ہو تو یہ ایک روایت مردود ہوتی ہے باودو سقہ ہونے کے صحیح ہونے کے تو یہاں پر تو اس ابو رکانہ کی روایت کو تو بہت سارے بدعاتی دجال قسم کے راوی کیا کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں تو توصیف الرحمن نے جو روایت پیش کیا ہے وہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ کے حصول کے مطابق بلکل مردود ہے نمبر تین امام بحقی رحمت اللہ علیہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ روایت شاز اور منکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے انہوں نے جب اس حدیث کو پیش کیا تو اس کے خلاف روایت پیش کی اور یہ کہا کہ ابو رکانہ نے تین طلاق نہیں دیتی بلکہ صرف ایک طلاق دیتی اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا آگے چلیے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح کا فتحہ نقل کرتے ہیں کہ ابو رکانہ کے جو خاندان والے ہیں انہوں نے جب اسی روایت کو آگے بیان کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابن رکا ابو رکانہ رضی اللہ عنہ نے تین طلاق نہیں بلکہ ایک طلاق دیتی اور یہ بھی لکھا ہے امام ابو دعوت نے کہ جو اہل بیت ہوتے ہیں خاندان کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں تو پتا چلا توصیف الرحمان میں جو روایت پیش کیا ہے وہ امام بحرقی اور امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ کے اصول سے بلکل منکر ہے اور بلکل مردود ہے آگے چلیے اس روایت کا دوسرا راوی ہے سعید بن ابراہیم اس کے تعلق سے اصول حدیث اور امام جرح و تعدیل کہ جو امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گانے گاتا تھا یہاں تک کہ حدیث سنانے سے پہلے بھی گانے گاتا نام سعید بن ابراہیم توصیف الرحمان نے اس کے رواد کے اوپر کلام نہیں کیا اگر کلام کرتا تو بھانا پھوٹ جاتا ان کلام نے کیا اور یہی تو ہے کتمان علم بعض کو چھپا دینا اور بعض کو ظاہر کر دینا اور اپنا کیا بنا دینا مسلک بنا دینا اور میزان الاعددال کی ایک نصفے میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بہت اچھا گائت تھا بہت اچھا گویہ تھا قوال تھا بہت اچھے گانے گاتا تھا اور لوگوں کو گانا گانے کی اجازت بھی دیتا تھا اور گانے گانے کو اجائز بھی قرار دیتا تھا تو توصیف الرحمن نے اسی روایت پیش کی ہے جس کا ایک راوی ہے سعاد بن ابراہیم جو کہ حدیث سنانے سے پہلے گانے گایا کرتا تھا شرم آنی چاہیے اس طرح کی روایتوں کو پیش کرتا تھا نمبر چھے اس سنت کا اگلا راوی ہے محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق شاید توصیف الرحمن کو اس بات کا علم نہیں ہے یا تو وہ جاہل ہے جو جانتا نہیں یا تو جانتا ہے بربتاتا نہیں خائن ہے امام مالک رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ دجال ہے محمد بن اسحاق حضرت عروہ رحمت اللہ نے فرما دے ہیں کہ یہ کذاب ہے یہ تقدیر کا منکر تھا اور باقاعدہ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو سزا بھی دی گئی تھی اس کو کوڑے لگائے گئے تھے اور محدیسین محمد اللہ نے حرام یا حلال کی کسی بھی مسئلے میں محمد بن اسحاق کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے توصف الرحمان قبول کر سکتا ہے پر محدیسین نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ منفرد بھی ہے لکھا ہے محدیسین نے محمد بن اسحاق اگر کسی روایت کے اندر منفرد ہو تو وہ روایت مردود ہوتی ہے پر یہ روایت منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہے اور ابن عباس رحمت رضی اللہ عنہ کے دیگر متواتر فتووں کے خلاف بھی ہے کہ ابن عباد رحمت رضی اللہ عنہ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیئی کو بیق وقت ایک مجلس میں تین طلافیں دے دے تو وہ تین ہی ہوتی ہے کیونکہ صنف ابن عبی شہبہ اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ابن عباس کی یہ فتوہ نقل ہے اب چلیے حدیث رکانہ رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رکانہ کے اندر تو تین طلاق کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے ان کی نیت پوچھی انہوں نے ایک نیت بتا ہے اللہ کے نبی نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ ایک ہی طلاق پڑی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھتے ہیں دوستو الفاظ کا فرق ہوتا ہے ہر کوئی عربی دان ہی ہوتا اور عربی ہر کسی کے پلے نہیں پڑتی عرب کسے کہتے ہیں زبان دان زبان والوں کو عرب کہا جاتا ہے اور جن کے اندر زبان دانی نہیں ہوتی ہے جو مکے ہوتے ہیں گنگے اور مکے ہوتے ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عجم کہا جاتا ہے تو عربی بولنا عربی سیکھنا اور عربی کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے پلے نہیں ہوتا تو دیکھ یہ حدیث رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو عربی الفاظ ہے اس کو سمجھیں پلے میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی کارا کر یہ کہیں کہ تین ساپ ہیں وہاں پر تین ساپ ہیں تو کبھی سننے والا اس کو قسم نہیں دیں گا بھئی تین ساپ سے مراد کیا اور وہ خود قسم نہیں ہوتئیں گا کہ بھئی تین profitی مراد ایک ہی سوش کی ہے وہ خود قسم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدھمی یہ شور مت چاہے سامپ�ویک تین مرتبہ کہے تین مرتبہ ساپ ساپ کہیں تو آپ اس کو قسم قلعہ در پوچھ سکتے ہو میں تیری مراد کیا ہے تو یہ کہیں گا کہ میں میری مراد تو ایک ہی ساپ کی ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی ساپ نکلا ہے پر میں نے اگلے جملے میں جو دو مرتبہ ساپ ساپ کہاں ہے یہ تعقیل کے لیے کہاں ہے کہ ساپ 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 تو اس سے یہ میرا مطلب نہیں کہ وہاں پر تین ساپ ہے ہاں اگر میں یوں کہوں کہ میں تین ساپ ہیں وہاں پر لفظیں تین اگر اس کے ساتھ لگاؤں میں تب بات سمجھ میں آتی ہے تو ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیویوں کہا تھا انتی طالتن 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 فسرین نے لکھا ہے باقاعدہ امام نویر رحمت اللہ یعنی نے امام نبوی یحییٰ بن شرف ابو زکریہ یحییٰ بن شرف جو کہ شعر مسلمیں انہوں نے جو میں آپ کو تقریر پیش کر رہا ہوں یہ اپنی تقریر مسلم شریف کی شرعہ کے اندر لکھی ہے فرماتے ہیں کہ وہاں سے انتی طالقن 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 تجھے طلاق 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 اس طرح کے لفظیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلاق 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 کہاں اس سے تیری مراد کیا ہے اگر ابو رکانہ رضی اللہ نے یہ کہتے کہ تجھے تین طلاق اپنی بھی کو کہتے ہیں کہ تجھے تین طلاق تب تو سوالی پیدا نہیں ہوتا نہ ابو رکانہ کی قسم اٹھانے کا سوال پیدا ہوتا نہ اللہ کے نبی ان پر قسم ڈال کر وہ کی نیت پوچھتے ہیں جب صحیح الفاظ میں اگر کہہ دیتے ہیں تین طلاق تو نہ ان پر قسم ڈالی جاتی نہ وہ خود قسم کھا دیں نہ اللہ کے نبی ان کی نیت کو پوچھتے ہیں تو جب کنفیوزن ہوتا ہے وہاں نیت پوچھی جاتی ہے جب کنفیوزن نہیں ہوتا وہاں نیت پوچھی نہیں جاتی تو اگر کوئی آدمی کہے سامپ سامپ تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ تین ساپ مطلب ایک کی ساپ ہوتا ہے اسی تارے ابو رکانہ نا کہا ناقتنا تلاق تلاق اس کا مطلب بھی نہیں کہ تین تلاق انہوں نے دے دی جیسے کہ امام دعوت نے فرمایا کہ ابو رکانہ کی جو اولاد ہیں ان کے جو خاندام کی جو لوگ ہیں انہوں نے بعد میں نقل کیا ہے ابو رکانہ تین تلاق نہیں بجھن دو لفظیں طلاق 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 کی بات کی جو دو لفظیں ہیں ایک کے بعد کی جو دو لفظ تو یہ پاکیت کیلئے تھے یہ استیناف کیلئے نہیں تھے اور محدث نے یہی تشریح پیش کیے تو ابو رکانہ رضی اللہ تعالی کی روایت اپنی جگہ ٹھیک ہے پر جو اکڑ سے بہرے ہیں جو دماغ سے تو رہے ہیں اور جن کو جھوٹ پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھنی ہے انہوں نے کیا کر دیا ابو رکانہ کی اس روایت کو کیا کر دیا لاکر اپنے مسلک کی دلیل بنا دی حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی روایت کے اندر بھی کلام ہے یہ حدیث شاز ہے منکر ہے مسترب ہے ضعیف ہے اور ضعیف روایتوں سے استدلال کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے تو دوستو جیسا کہ پتا چلا کہ یہ روایت ضعیف اور شاز اور منکر ہے اسے دلیل بنا کر تین طلاقوں کو ایک سمجھنا اور حرام اور حرام کو حلال کہنا تین طلاقوں کو ایک سمجھنا اور حرام کو حلال کہنا اور میاں بیوی کو ساری عمر حرام کاری کے پر منبول کر دینا یہ کسی حرامی کا ہی کام ہو سکتا ہے یہ حضاری نہیں کر سکتا لہذا آپ ذرا سے مزارش ہیں کہ ایسے جھوٹے پاگل دجال اور بے دن اور متعصب لوگوں کی بات کے پر دھانی انتہان نہ دے اور اپنے مسلک کے جو معتبر و عالماء ہیں ان سے مسائل کو سیکھے سمجھے بعد اہو اس پر عمل کریں حَذَهَ مَا عِنْدِ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا بِيُصْلَحَ مُسْتَطَعَتُ وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا لِلَّهَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَوَا حَمَدُ اللَّهِ وَبَا بَا 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 شَبِديًا شَبِبُخُرْ شَبِدْ شَبَالِ اضطرح اللّ喔 الللّ ڈتی ڈت موسیقی